اللہ حمد شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے گھنگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو بہت سارا رزق اور اپنی رحمت اپنی نعمتوں سے نوازے اس لیے کے ساتھ آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کے بعد ایک پیارا سب زیفہ آپ کو بتاؤں گی رزق کے حلال حاصل کرنے کا جو لوگ رزق سے پریشان ہیں دولت سے پریشان ہیں گھر میں پریشانی ہیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی ازان ہوتی ہے جب بھی ازان ہوتی ہے تو آپ لوگ ازان کے وقت باتی نہ کیا کریں یقین مانیں جو لوگ ازان کے وقت باتی کرتے ہیں اللہ پاک ان کا رزق دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لاچار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ازان ہوتی ہے یقین مانیں اللہ پاک اتنا رزق آپ کو بڑھائیں گے اور جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے تو اس کے لیے تو میں کہتی ہوں دنیا میں جتنے بھی نیکییں ہوں کم بڑھ جائیں اتنی نیکییں اس کے عمال میں لکھی جاتی ہیں اور دوسرا کہ چپ رہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے پر رحمت برکت اور نعمت نعمت بھی دولت ہے رحمت بھی دولت ہے رزق ہے ان سب کو سمجھنے کی بزدیر ہے تو آپ یہ طریقہ ضرور اختیار کیا گئے پھر اگر یقین مانیں جو ازان کے وقت لوگ چھپ نہیں رہتے کہ جب وہ مرتے ہیں ان کو کلمہ کبھی نصیب نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی ان کے زبان سے نہیں نکلتا جو لوگ قیامت والے دن جب اٹھائی جائیں گے یقین مانیں جنہوں نے کلمہ بڑا ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں گے اس کے بعد ازان کی جب آپ ازان ہوتی ہے آپ جب اس کی آواز سنو تجھ خاموش ہو جاؤ جواب دینا ہے تو بہتر ہے اس کے بعد صرف درودِ ابراہیمی اگر آپ تین سے گیارہ مرتبہ پڑھتے ہو یقین مانیں جس جگہ بھی ہو اگر بہنیں گھر میں ہیں مائیں ہیں بیٹیں ہیں پڑھیں تو کبھی بھی ان کے گھر میں گھر کے اندر کا جو رزق ہے کبھی کم نہیں ہوتا ہر وقت یقین مانیں گے گھر رحمت اور برتب سے بلند رہتا ہے اور اپنی گھر میں اگر پھوک مانیں دم کر دیں تو کبھی بھی رزق کی کبھی نہیں ہوتی یہ چھوٹا سا یہ آج تک کبھی عمل کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا اور جو بھائی لوگ ہیں کہیں پر بھی ہیں دکان پر ہیں اپنے اوپر پھوک مانیں دروشی پڑھ کے یا پھر اپنے آس پاس جائیں آپ کا کھانا وغیرہ ہے یا کوئی بھی آپ کی شاعر ہے کپڑے کی ہے کسی بھی کسی بھوک مانیں یقین مانیں اتنی دنیا آئے گی وہاں پر کہ کبھی اس جگہ سے دنیا ختم نہیں ہوگی غیب سے غیب سے آپ کو رزق ملے گا ایک چھوٹا سا عمل کر کے دیکھئے یقین مانیں کہ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو بہت بلند ہوں گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جزہ ہے یعنی کہ خواب بوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری رامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبود آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکلقت میں کامیابی کے لئے آپ کو ساتھ دیتے ہیں غیبی موکل کا عمل ضرور کریں املیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سنڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائیں بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں